بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیوٹر سائنس کا فرسٹیر کلاس کا یہ لیکٹر فورٹی نائن جس میں ہم نے ڈیٹا انکوڈنگ سکیمز دیکھنی ہے جو کمپیوٹر میں یوز ہوتی ہیں اور سیکنڈ ہم نے دیکھنا ہے ہاو ڈیٹا اس ریپریزنٹیڈ ان کمپیوٹر کمپیوٹر میں ڈیٹا کیسے ہوتا ہے انکوڈنگ سکیمز کے حوالے سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے اس میں ڈیٹا انکوڈنگ کیا ہے جیسے کوئی بھی چیز کہا جائے کہ اس کو لکھیں تو لکھنے کے لیے کسی نہ کسی لینگویج کا ہونا ضروری ہے بولنے کے لیے لکھنے کے لیے کسی نہ کسی لینگویج کا ہونا ضروری ہے ہر لینگویج کے اپنے رولز اپنے سنٹیکس اپنا لکھنے کا میتھڈ ہے جیسے اردو ہے انگلیش ہے چائنیز ہے اور مختلف لینگویج ہے ہر لینگویج کے ڈیفرینٹ الفابیٹس ہوتا ہے جیسے انگلیش کے الفابیٹ اے ٹوزی ہیں اردو کے علفظے لے کر یہ تک ہے تو ہر لینگویج کے ایک الفابیٹ ہے اب کمپیوٹر جو ہے وہ سوائے مشین لینگویج کے اور کوئی لینگویج نہیں جانتا یعنی کمپیوٹر صرف zero one کی فارمیٹ یا presence of charge absence of charge zero یا one اس میں presence of charge one absence of charge zero تو اس کو صحیح سمجھتا ہے ہم جو data سمجھتے ہیں یعنی آپ کے سامنے کسی page پر one zero one zero کے combination میں پورا page لکھا ہوا ہو اور کہا جائے کہ اس کو read کریں کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں تو وہ آپ سوائے ان numbers کے one zero کے آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی اس کو interpret کرنے میں خاصا time لگے گا کہ یہ کس چیز کا code ہے کیا لکھا ہوا ہے تو خاصا مشکل ہوئے تو وہ ہمارے لئے readable نہیں ہوتا ہمارے لئے جو readable ہے وہ انگلیش میں لکھا ہوا ہے جیسے a لکھا ہوا ہو بی لکھا ہوا یہ symbols ہیں کمپیوٹر ان symbols کو نہیں جانتا کمپیوٹر ان binary numbers کو جانتا تو کمپیوٹر میں different type کے codes use ہوئے جو ان characters کو ان symbols کو convert کرتے ہیں machine language میں جیسے a ہے تو a کا ایک code ہے b ہے تو b کا ایک code ہے c ہے تو c کا code ہے اس کو ہم آگے discuss کریں گے کہ کس طریقے سے convert کرنا ہے اور store کیسے ہوتا ہے یا transfer کیسے ہوتا ہے تو یہ مختلف codes ہو گئے کمپیوٹر ان کو صرف اور صرف image کے طور پر لیتا ہے کہ یہ ایک image ہے symbols ہیں کمپیوٹر اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں جانتا کمپیوٹر کو نہیں پتا کہ a کیا ہے b کیا c کیا کمپیوٹر اس کے against جو code ہوتا ہے اس language کا اس code کا scheme کا اس کو جانتا ہے تو different coding schemes جو introduce ہوئیں کمپیوٹر میں ان کو ہم نے آج discuss کرنا ہے تو پہلے تو data encoding scheme کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کمپیوٹر work only with binary numbers it store all types of data in the form of binary digit کمپیوٹر میں سارا data جو ہے وہ binary digit کی form میں store ہوتا ہے اس میں وہ کوئی بھی alphabetic data numbers symbols جیسے کومہ ہے semicolon ہے slash ہے back slash ہے space ہے کوئی بھی symbol ہے تو اس کو کمپیوٹر نہیں جانتا کمپیوٹر صرف صرف code کو یا machine code کو جانتا ہے the data must be converted into binary form before it is stored inside the computer کمپیوٹر میں store کرنے سے پہلے اس کو پہلے binary form میں convert ہونا ہوتا ہے اور اس کے conversion کو ہم کیا کہتے ہیں encoding کہ جب ہم convert کرتے ہیں alphabet سے binary میں اور binary سے دوبارہ اس alphabet کی form میں data can be converted into binary form by using different coding scheme binary form میں جو convert ہونا ہے یہ مختلف coding scheme جو شروع سے اب تک جو مختلف بنائی گئیں تو پہلی جو coding scheme بنائی گئی وہ تھی b c d binary coded decimal یہ شروع میں بنائی گئی اور یہ four bit code تھا اس میں numbers کو binary میں convert نہیں کیا جاتا اس میں digits کو binary میں convert کیا جاتا ہے دیکھیں number اور digit میں فرق کیا ہے جیسے 50 یا 65 65 ایک number ہے جبکہ اس میں دو digits ہیں 6 اور 5 تو b c d code میں digits کو separately طور پر binary میں convert کرتا ہے یعنی 6 کو الگ سے 5 کو الگ سے تو اس طرح binary میں convert کرنے کا method بھی آخر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے computer اس کو binary میں convert کرتا ہے تو simple آپ نے شروع میں math میں پڑھ رکھا ہوگا تو it means each decimal digit is represented by four binary digits ہر ایک digit کو جب ہم binary میں convert کرتے ہیں تو وہ maximum four digits میں convert ہوگا جیسے digit عام روٹین میں ہمارے پاس zero سے لیکن nine تک ہو سکتا ہے کوئی بھی تو جب digit nine کو ہم convert کرتے ہیں ہم binary میں تو وہ maximum four digits میں ہی اس کا answer آتا ہے اسے زیادہ میں نہیں آتا ہے تو یہ four bit code تھا it was used by early computer یہ شروع میں use ہوتا تھا لیکن جیسے جیسے requirement بڑھتی گئی تو coding scheme میں اضافہ ہوتا گیا second جو ہمارے پاس coding scheme آگئی وہ تھی abstract e b c d i c extended binary coded decimal interchange code یہ eight bit code بنایا گیا تاکہ بائٹ کا ایک concept جو ہے جو تھا کہ بائٹ میں data اس میں data ایک nibble میں store ہوتا تھا اس میں بائٹ میں complete بائٹ میں ایک data store کیا جاتا اور یہ شروع کے جو computers تھے mainframe computers ان میں یہ use کیا جاتا اس میں it is normally used with mainframe computers یہ جس طرح four categories تھی computers کی micro computer mini computer mainframe computer super computer تو یہ mainframe computer میں use کیا جاتا it can represent 256 characters اور اس میں 256 characters use ہوتے ہیں 256 characters جو تھے یہ اصل میں 0 to 255 characters تھے 0 سے لے کر 255 تک 255 تک یہ مختلف numbers میں یہ available تھے کیونکہ 255 کو جب ہم binary میں convert کرتے ہیں تو وہ 8 time 1 1 answer آ جاتا ہے تو وہ 1 byte میں store ہو سکتا ہے 256 کو اگر ہم کرتے ہیں تو وہ 9 digit میں آ جاتا ہے پھر وہ 1 byte میں data store نہیں ہو سکتا ہے تو اس میں اس وجہ سے اس میں آ گیا next اس میں اس کی کوڈ آ گیا american standard code for information interchange یہ ایک ایسا proper code ایک بنایا گیا انسی نے american national standard institute نے یہ بنایا 1968 میں یہ proper code تھا بہت use ہوا اب تک بھی use ہوتا ہے نیا code ایک اور جو اس کی جگہ پر آ گیا وہ uni code ہے وہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن یہ code بہت زیادہ use کیا گیا most time جو computer میں زیادہ code وہ آس کی code تھا اس میں بھی 256 characters بنے جو first 128 characters ہیں وہ عام روٹین میں alphabets numbers اور کچھ symbols تک ہیں باقی جو ہیں وہ مختلف symbols جو additional languages use ہوتے تھے اس کے لئے یہ بنائے گیا آگے میں اس کی table بھی آپ کو بتاؤں گا دکھاؤں گا اس میں تو یہ code دو اس میں بنائے گیا پہلے پہلے اس کا version جو بنا وہ 7 bit میں بنا لیکن بعد میں proper version بنا جو کہ 8 bit میں یہ بنا تو 8 bit اگر دیکھ رہا ہے تو 2 کی power اگر 8 ہو تو 256 بنتا ہے تو اس میں 0 سے 255 تک مختلف اس کی A کو اگر دیکھیں کہ اس میں 7 column میں جو A لکھا हुआ ہے A کا capital A کا 65 capital A 65 capital B 66 اور اسی طرح onward small A پھر code 97 جب ہم computer میں A press کرتے ہیں تو computer یہ نہیں جانتا کہ A ہے computer اس کے against جو اس کا آس کی code ہوگا وہ سمجھے گا computer کیا سمجھے گا کہ یہ 65 ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ computer 01 کے علاوہ تو کچھ بھی سمجھتا نہیں ہے تو computer کیا پتہ 65 کیا ہے تو 65 کو وہ binary سمجھ سمجھتا ہے بائنری میں سمجھتا تو اے کا code جیسے 65 ہو گیا سمال اے 97 تو ہر character اب جس طرح 0 سے 9 تک numbers ہیں تو ان کو اگر ہم دیکھیں تو 0 کا code ہے 48 1 کا ہے 49 2 کا 50 پھر 3 کا 51 اور اسی طرح 9 تک پھر colon سمی colon یہ مختلف symbols ہیں ان کے یہ coding scheme کردی braces یہ مختلف symbols آگے یہ 128 characters پہلے جو تھے اس کا hiatable second یہ page پر یہ مختلف اور آگے 128 سے 255 تک یہ مختلف symbols کہا گیا تو اس میں یہ تمام مختلف symbols جو use ہوتے ہیں جو mat میں یا مختلف جو اس میں use کیا جاتے ہیں graphical symbols اس کے لیے یہ coding scheme بنے تو یہ 0 سے لے 255 تک coding scheme ہوگی اس میں 255 تک اس وجہ سے ہے کہ جب ہم convert کریں 255 کو binary میں تو وہ 8 time 1 آ جاتا ہے اس وجہ سے وہ پورے 8 bits میں یعنی 1 byte میں store ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس کو 8 bit coding scheme آگ کہا جاتا جاتا ہے اس وجہ پر ایک اس میں coding scheme آگئی یونی code یونی code کیا ہوتا یہ بنائے گیا اس میں 16 bit code تھا اور اس کے characters جو تھے وہ آس کی میں 256 characters تھے اس میں 65,536 characters 65,536 characters دیکھیں آس کی code جو تھا وہ اس میں English language کے حوالے سے ہی صرف characters تھے باقی تمام مختلف languages کے نہیں تھے تو بعض اکثر ممالک میں ان کی اپنی language میں ہی computer use ہوتا ہے جب ان کی اپنی language میں computer use ہوتا ہے تو اس میں symbols بھی ان کی language کے ہونے چاہیے جیسے ABC ہے تو اس کے code ہے اسی طرح جیسے اردو ہے تو اردو کے تمام characters کے code ہونے چاہیے چائنیز کے جو جیسے انگلیز کے code شامل کیے گئے تھے اسی طرح باقی تمام languages کے code جب شامل کیے گئے تو اس کے لیے یہ coding سکیم بنائے گی یونی code تاکہ کوئی بھی جب computer use کرے تو اپنی language میں بھی اس کو convert کر کر سکتے جیسے جب آپ operating system install کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس میں language select کرتے ہیں یا cell phone پر language آپ change کرتے ہیں تو اس میں تمام option اسی نام سے اسی wording سے option آجاتے ہیں اسی طرح computer بھی اسی حوالے سے use کیا جا سکتے ہیں کہ تمام information ان کے language میں لکھی ہوگی جب اپنی language میں information لکھی ہوگی تو اس کو سمجھ نا یا اس کو use کرنا زیادہ ہمارے لئے آسان ہو سکتا تو یہ coding scheme بنائے گی جس میں 65,536 code بنے جیسے اس کا table تھا ASCII code کا کہ جس میں 0 سے لے 255 تک code کا symbols اور اس کے code تھے تو اسی طرح unicode کا بھی table ہوتا ہے کہ جس میں 0 سے لے 65,535 code کا سمبل لکھے ہوئے ہیں یہ code بناتے وقت ایک خاص خیال یہ رکھا گیا کہ اس میں backward capability رکھی گئی backward capability مراد یہ ہے کہ پہلے والے جو coding scheme تھی ASCII code جو use ہوتا تھا ان codes کو اس میں شامل کیا گیا اور شروع میں جو پہلے 256 code تھے first 256 code 0 to 255 تک وہ وہی سیم رکھے گئے جو ASCII میں تھے تاکہ اگر کسی کمپیوٹر پر کوئی فائل بنائی گئی جس میں coding scheme ASCII تھی تو اس فائل کو جب ہم unicode والے پر چلائیں تو اس میں جیسے میں اس کی مثال ایک سیمپل دے دوں کہ جیسے اگر ASCII والے میں coding scheme ہے A کا ہے 65 B کا 66 C کا 67 تو اگر کسی فائل میں آپ نے لکھا ہو A B C تو یہ coding scheme آگئے اس میں 65 66 67 لکھا ہو اگر unicode میں 65 66 67 کسی اور سیمبل کا ہوتا تو وہ فائل جب آپ کپی کر کے اس کمپیوٹر پر چلاتے اور اس کو اوپن کرتے تو وہ سیمبل نظر آنے تھی کیونکہ کمپیوٹر نے کوڈ کو دیکھنا ہے اس کو سیمبل کا تو نہیں پتا کہ سیمبل کیا ہے اس نے تو اس کوڈ کے مطابق جو سیمبل ہوگا وہ ڈسپلے بیک ورڈ کیبیلیٹی اس وجہ سے اس کو بیک ورڈ کیبیلیٹی کہا جاتے کہ اس میں پرانی کیبیلیٹی بھی شامل یعنی پریویس جو کوڈ آسکی والا وہ بھی شامل ہے فرس ٹو سیکس کوڈ ان یونی کوڈ آر سیم ایس آسکی کوڈ نیکسٹ آگے ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ اے لکھتے ہیں تو کمپیوٹر اے نہیں سمجھتا کمپیوٹر کیا سمجھے گا سکسٹی فائیو سکسٹی فائیو کو بائنری میں جیسے یہاں پر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو کیا آنسر آ جائے گا یہ ٹو پر کیونکہ بائنری سیسٹم میں ٹو پر ڈیویڈ ہوگی تو ٹو پر ڈیوائیڈ کرتے جائیں گے آنسر کیا آ جائیں گے ون زیرو 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 ون یہ سیمن ڈیجٹ بنیں گے تو لیفٹ سائیڈ پر آٹومیٹ کلی آ جائے گا زیرو تو اس کا آنسر یہ آ جائے جب یہ بائنری میں کنورٹ ہو جائے گا تو یہ ایٹ بیٹس میں سٹور ہو سکتا ہے ون بائٹ میں سٹور ہو سکتا ہے ون بائٹ سے مراد ایٹ سیلز میمری کے سیل ایک سیل کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ اس میں چارج ہولڈ رکھنے کی کی جیسے ہارڈ ڈیسک ہے تو اس میں جب آپ فارمیٹنگ کرتے ہیں تو بائٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کر لیتا ہے سیکٹرز میں بائٹس میں ڈیوائیڈ کر لیتا ہے تو اس میں بائٹ کے اندر یہ جہاں پر ون ہوگا اس سیل کے اندر چارج ہوگا جس میں زیرو آئے گا اس کے اندر چارج نہیں ہوگا جیسے اگر اس ویلیو کو اگر ہم سٹور کر یں تو 8 بیٹس میں پہلے بیٹ میں چارج نہیں ہوگا دوسرے میں ہوگا چارج پھر ادھر سے لانسٹ والے میں چارج ہوگا جب ہم کمپیوٹر کے انٹرنل ڈیٹا ٹرانسفر دیکھتے ہیں پیرلل تو کم سے کم 8 وائرز ہوتی ہیں 8 تاروں میں سے جب یہ ٹرانسفر ہوگا تو کس طرح ٹرانسفر ہوگا کہ پہلی وائر میں فرام دی لیفٹ سائیڈ اس میں سے چارج ٹرانسفر نہیں ہوگا سیکنڈ میں سے ون ٹرانسفر یعنی چارج ٹرانسفر ہوگا پھر آگے جو فائیو ہیں ان میں سے پاس نہیں ہوگا پھر جو لاسٹ والی ہے اس میں سے چارج پاس ہوگا تو جب یہ دو وائرز میں سے چارج پاس ہوگا چھے میں سے چارج پاس نہیں ہوگا تو ریسیونگ اینڈ پر بھی اسی سیکوینس سے اسی ترتیب سے وہ وائرز لگی ہوتی ہیں تو وہاں پر جو کمپوننٹ ہے وہ اس کو کنورٹ کر کر دیٹا سٹور بھی کرتا ہے اور اس کو کلاس پھر بھی کرتا ہے تو اس میں کمپیوٹر وائرز بائنری نمبر بائنری نمبر می بھی 0 or 1 data inside کمپیوٹر is represented as electrical pulses کی electrical pulse کی فام میں بائنری ڈیجیٹ 1 ڈی پریزنس of electrical pulse 0 indicates absence of electrical pulse the binary digit known as bit it is abbreviation of binary digit یہ binary digit اب اب بیٹ small unit of memory 4 bits کے combination کو کیا کہتے ہیں nibble اور 8 bits کے combination کو کیا کہتے ہیں 1 byte 1 byte میں ایک character سٹور ہوتا ہے جیسے ابھی ہم نے پہلے بتایا کہ یہ دیکھیں 65 ہے 65 کس کا capital A 65 65 کو ہم divide کریں گے تو یہ answer آجے گا تو یہ اس میں اب اگر کچھ سیمبل ہے جس کا code یا کچھ space ہے سیمبل اس کا code ہے 255 جب اس کو convert کریں گے تو 8 time 11 آجے گا تو جب 8 bits کے اندر charge موجود ہوگا تو 255 تو اس کو جو بھی سیمبل ہوگا وہ present کرے گا تو اس میں یہاں تک یہ topic تھا کہ اس میں coding schemes کیا ہے computer میں اور اس کو وہ binary میں کس convert کرتا ہے اور کس طرح transfer کرتا ہے یہ internal computer کے اندر communication کس طرح ہوتی ہے اور storage کس طرح ہوتی ہے تو جہاں تک ہم نے یہ کیا اس میں تو next topic ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں کوئی problem ہو کچھ یہ سمجھ نہیں ہو تو آپ ان numbers پر رابطہ کر سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ